بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عزار اکبال چدھڑ ہے میں ریل سٹیٹ اور پرابٹیز کے والے سے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں اگر آپ ریل سٹیٹ اور پرابٹیز میں جلچسپ بھی رکھتے تو میری اس ویڈیو کے ساتھ رہے یہ تو مزد ناظرین بہت سارے دوست رابطے میں ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے اومیگا ریزیڈنشیا فیصلہ آباد میں اور وہ گاہے بگاہے وٹس اپ پرابطہ کرتے رہتے ہیں ویڈیو میں کمیٹس بھی کرتے رہتے ہیں کہ نئی نئی اپ ڈیٹ سمیں میرے پاس جو جو انفرمیشن آتی رہتی ہے وہ سٹیپ پہ سٹیپ میں ہے اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز اور اس کی چھانبین کر کے جو میرے پاس انفرمیشن آتی ہے اس کی کافی ساری چھانبین کر کے جو مجھے پھر صحیح لگتی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے حقیقت پہ مبنی ہے اور اس کی سرچ کرنی پڑتی ہے کتنے لوگوں سے پھر جا کے ملاقات کرنی پڑتی ہے ایک سروے کر کے جو کافی ساری چیزیں پھر میرے سب نے آتی ہیں ان کو پھر میں کٹھا کر کے ایک ویڈیو ویڈیو کی شکل میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کر دوتا ہوں بہت ساتھ اوورسیز ہیں جو میگا ریزیڈنش میں جنہوں نے انمیسمنٹ کی تھی بڑے مان سے ان کے اوپر ایک ٹرسٹ کیا تھا تو ان کے ٹرسٹ کو بھی تھوڑی سی کیس پہنچی کافی ساری نیگیٹیو خبریں آتی رہتی ہیں دیکھو بھئی یہ میرا مقصد یہ ہرگیز نہیں ہے کہ میں نیگیٹیو ہی پھلا ہوں نہ تو میں نے وہاں پہ کوئی آپ کو کبھی کوئی ایک ویڈیو کو کلیپ مجھے دکھا جائے جہاں پہ میں نے آپ کو کہا ہو کہ آئیں میں وہاں پہ کام کر رہا ہوں میں وہاں پہ بکنگ کروارہ ہوں آپ میرے ذریعے وہاں پہ بکنگ کروائیں میں میں نے وہاں پہ کام کیا ہی نہیں ہے کوئی اکا دکا پلاٹ میں نے کر سیل کی ہیں تو وہ میں نے ڈیویلپ ایریوں میں سیل کیے تھے شروع شروع میں جب مجھے تھوڑا سا شک پڑا تو میں نے ان کو اللہ حافظ کہہ دیا تھا کہ مجھے فوراں ہی اس وقت پتا چل گیا تھا کہ جنہوں نے فراڈ کرنا کیونکہ ان کے پاس رقبہ ہے نہیں یہ نہیں سنبھال سکیں گے میرا اپنی ساخت سے خراب ہوگی لہٰذا میں اس کو گربائے کر رہا ہوں بجائے اس کے کمیشن کے لالک میں پڑا رہا ہوں کچھ دوستوں کے پاس آپ جیسے دوستوں کے پاس بھی انفرمیشن ہوتی ہے وہ بھی میرے ساتھ پر شیئر کرتے رہتے ہیں پچھلے دنوں ایک دوست نے مجھے کوئی ایک معلوماتی ویڈیو پیجی جس میں کافی ساری باتیں چوری سرور صاحب جو اومیگا ریزیڈنشیا کے چیئر مین ہیں ان کے کوئی دوست ایک انٹرویو لے رہا تھا تو انہوں نے کافی سارے ان کشافات پھر دیکھنے کو ملیں کچھ نالج میں میرے اپنے بھی تھی باتیں تو وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اچھا اس ویلاگ میں جو دیکھنے کو چیزیں ملیں یا میرے سرور کے مطابق جو چیزیں آئیں چوری سرور صاحب جو اومیگا ریزیڈنشیا کے فرنٹ مین تھے سی ای او تھے وہ اب اومیگا ریزیڈنشیا سے الہدہ ہو چکے ہیں یہ پارٹنرشپ میں بزنس کر رہے تھے کچھ ان کے پلائیو بھی تھے تو پانچ چھے بندے ان کے کافی سارے دنوں میں سننے میں آئے تھی کہ اب ان کی پارٹنرشپ نہیں رہے گی معاملات ان کے ذرا خراب ہوتے جا رہے ہیں دن با دن تو وہی چیزیں بھائی سامنے آئیں چوری سرور صاحب اب ان کے بقول ان کو الہدہ کر دیا گیا ہے ان کی چیئرمنشپ سے بھی الہدہ کر دیا گیا ہے ان کے صاحب کتاب ہو چکا ہے چوری سرور صاحب کے ہی بقول وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مہرے اوپر کافی سارے ایف آئی آرے ہو چکی ہے نیب آ چکا ہے ایف آئی آ چکا ہے اور میرا نام ای سی ایل میں بھی ڈال دیا گیا ہے تو یہ چیزیں سامنے آئیں اب یہ چوری سرور صاحب کیونکہ فرانمنٹ تھے تو بھائی میں ان سے کہتا ہوں آپ بڑے آدمی ہیں تو جو مارے لوگ تھے گریب طبقہ تھے جن کو آپ نے لالچ دیا تھا کہ صرف تین ازار پر کس صدیان اطلاعات کے مالک بنیں تو وہ بیچارے کتھار جائیں گے تو میں ان سے پوچھتا ہوں نا آپ تو الادہ ہوگئے آپ نے جیساہب کتاب کیا کافی سار سرمایہ کٹھا کر لیا ہوگا باقی بھی ہوگی آپ کے پاس جمع پونجی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان کا بڑا بزنس مین ہو مجھے تحفظ نہیں دیا جا رہا بھائی بزنس مین ہے تو آپ نے جو وعدے کی ہیں وہ دلیور کریں آپ نے لے ادا بھی ہونا ہے تو اس کو باقی جو کلائنٹ آپ کے بروسے پر آپ کی طرف آئے تھے تو ان کو اعتمان میں لے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں میں کافی سارے اس کے اوپر ویلاگ بنا چکا ہوں میں نے بہت سارا شور بچایا مجھے کافی ساری کالز بھی آئیں کمپنی کی طرف سے کوئی ڈیلر حضرات کی طرف ہے آپ کیوں ہمارے پر دفاعش کر رہے ہیں بھائی حقیقت پر جو بات ہوتی وہ کئی نہیں کئی سے تو کسٹمر کو پتہ چالے جانی ہے تو میرے یہ بار بار ویلاگ بنانے پر کچھ پھر بعد میں انہوں نے یہ بھی لانات کی اور جگہ جگہ پھر بورڈ بغیرہ پی اویز اکھیے کہ ہم پوزیشنیں دے رہے ہیں جو ڈیویل پیری میں ہیں آپ نے پکایا موک جمع کروائیں اپنے پوزیشنیں ریجسٹری لیں وغیرہ وغیرہ یہ باتیں بھی سامنے آئیں اس کے اوپر بھی میں پہلے بلاگ بنا چکا ہوں اچھا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیویل پیریہ ہے جو تیس بتیس اکرڈ کے لگ باگ رکبہ بنتا ہے یہ ہی ایف ڈی اے سے اپرووڈ ہے یہاں پہ انہوں نے بجلی بھی دے دیئے گیس بھی دے دیئے اس کے ریجسٹری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ رکبہ اومیگا ریزیڈنشیا کے نام ہے یہ کہ یہاں پہ مسئلہ ہی نہیں ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں مسئلہ ان کو ہے جن کے نانڈ ویلپیری میں پلاٹ ہیں آپ نے اوور سیلنگ کی ہوئی ہے اوور سیلنگ کو تھوڑی بہت نہیں کی بہت زیادہ کر دی ہوئی ہے بیلڈنگ پہ فیلیں سیل کی ہیں آگے زمیداروں کو آپ نے جو چیک دیئے تھے وہ بوگاس ہو گئے تھے وہ زمیدار آپ کو رکبہ نہیں دیں گے ساتھ گرینڈ سٹی آگیا وہ کہتا رکبہ ہم نے خرید لیا ہے تو وہ بچارے کدھر جائیں گے کوئی ایک دو یا دس بند یا پچاس بندے نہیں ہیں ہزاروں کسٹمر بچار وہ بچارے ترول جائیں گے ان کو آپ کدھر لے جائیں گے کیا کریں گے بھئی میں ان کو ریٹرن کر رہا ہوں آپ ریٹرن بھی کرنے میں وہ چیک جو دیتے ہیں وہ بھی بوگاس ہو جاتے ہیں تو وہ بچارے ایک مزدور طبقہ جو بندہ ہوتا ہے مارا بندہ جو ہوتا ہے وہ آپ پھر دفتر کے چکر یہ لگاتا رہے گا یا وکیلوں کو باری فیز دے کے آپ کے ساتھ کیس کر کے وہ یہ کر نہیں سکتے اسی وجہ سے میں کہتا جاتا ہوں کہ اسٹالمنٹ والے جو پروجیکٹیں ان کی جان چھوڑ دیں اس کوئی چاہ رہا ہی نہیں ہے آپ کرتا ہے کہ اسٹالمنٹ کے علاوہ میں کوئی پلارز بنا ہی نہیں سکتا ہے ایک بندہ جو ملازمت کرتا ہے یا چھوٹی موٹا کوئی بزنس شوپ وغیرہ کو کام کرتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ دس بیس ہزار روے میں اپنی قسط دیتا جاؤں گا کبھی نہ کبھی تو میری میں اپنی چھات بنانے میں کام یا بگا وہ سوچتا ہے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن آپ دکھے بازوں کے حد سے چاڑ جاتے ہیں اور وہ جو تھوڑی تھوڑ آپ سے کرتے ہیں وہ بھی آپ کی جاتی رہتی ہے اس وجہ سے میں کہتا ہوں ان پیسوں کو آپ خود سیو کریں کمیٹی ڈالیں جب آپ کے پاس کافی سارا سرمایہ آ جائے کوئی دس پندرہ لاکھ روپے آ جائے آپ کیش پہ ہی اس کو خرید دیں ہاں اگر اسٹالمنٹ والے پلین میں ہی جانا چاہتے ہیں تو کم از کم کافی ساری چانبین کر کے ایک پروفیشنل ڈیلر کا ہی انتخاب کریں اور پروفیشنل ڈیویلپر کا انتخاب کریں جو آپ کو وعدوں کی پاسداری کریں اور چیزیں ڈیلیوار گرے جس کے پاس رکبے ہوں ان کے کوئی پیچھے ساخت جو ہے وہ چیک کرنی چاہیے کہ آیا ان کے پہلے پروجیکٹ جو ہے انہوں نے کوئی اس کا تجربہ بھی ہے یا کوئی پہلے پروجیکٹ ڈیلیوار بھی کیا ہے یا نہیں تو پھر وہ لمبی تفصیل ہو جاتی ہے تھوڑا تھا موسم بدل رہا ہے آفیس میں بیٹھا نہیں تھا میں بہر آیا تھا تو میں نے سوچ یہ باتیں کچھ دنوں سے میرے سامنے آئی تھی تو یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ یہ جو ن نئی اپ ڈیٹس آئی ہے وہ شیئر کر دیئے پھر میں دوبارہ کہتا ہوں جو دوست نے ڈیویل پیریے میں پلاڈ لیا ہوا یا ان کی انویسمنٹ ہے ان کو گھبرانے کے کوئی ضرورت نہیں وہ اپنے قسط پہ جاری رکھیں ٹائم پہ دیتے جائیں ان کے کہیں نہیں الحمدللہ پلاڈ جانے ان کو کمپنی دے گی کچھ اولیں مارے گی ضرور لیکن ان کو پلاڈ دے گی بلکہ دے رہے ہیں مسئلہ صرف ان کے لیے ہے جو نان ڈیویل پیریے میں ہیں یا جنہ ان کو پرشان تو نہیں کرنا چاہتا میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ آپ ان کے اتجاج کریں ان کے آفیس جائیں اگر آپ کو کوئی کوئی آفیسر کو پاکستان پولیس میں کوئی آرمی میں کوئی جاننے والا ہے تو اس کی کوئی مدد لیں ان کو ککال کروائیں اپنی پیمنٹ وہاں سے ریٹرن کروائیں اور کٹوکتی بھی آپ نہ کروائیں اپنا نقصان کیوں کرتے ہیں بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ ہم دس فیصد کے ساتھ سے آپ نے ایوری نکال دی تین مرلے کے پلاڈ کے اوپر آپ کا لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ کو وہ کٹوکتی کر لیں گے یہ بڑی زیادتی ہے یار چار چار پانچ پانچ سال پہلے انہوں سے آپ کو وہ پیمنٹیں دے رہے ہیں آج کچھ پرافیٹ لے جانے کے بجائے اپنی پیمنٹ سے ہی کم رکم لے کے جائیں چیک لے کے جائیں وہ بھی پتہ نہیں بوگس نکلے گا یا کیش ہوگا یا نہیں ہوگا فیڈ بیک ا اپنا ضرور دیجئے گا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لے کیونکہ بزید کوئی انفرمیشن ہاتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ گائے بگائے اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تو اپنا ٹھے سارا خیال رکھیں اللہ حافظ